اچھا عویز بھئی یہ سوال آیا ہوئے سید محمود بھائی کا کہتے ہیں کہ کبھی آپ کہتے ہیں دجال آ چکا ہے دو دن بھی ہو چکے ہیں اور اب کہہ رہے ہیں کہ دوزار چونتیس میں آئے گا آپ کی کونسی بات پر اعتماد کیا جائے گا سید محمود آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے جب آپ پوری بات نہ سنے تو اس طرح سے تھوڑا سا کنفیون ہو جاتی ہے جو دجال کے موضوع کے اوپر میرے لیکچرز ہیں ان کو آپ ڈیٹیل میں سنے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں پتا چلتا ہے کہ دجال زمین پر چالیس دن تک رہے گا اس میں پہلا دن ہوگا یومن کا سنہ ایک سال کی طرح دوسرا دن ہوگا یومن کا شہر ایک مہینے کی طرح اور تیسرا دن ہوگا یومن کا جمعہ ایک ہفتے کی طرح اور وسائر و ایام ہی کا ایام اکم اور جو باقی دن ہوگے تمہارے عام دنوں کی طرح ہوگے تو میرے بھائی میں نے گزارش یہ کی ہے کہ جو پہلے تین دن ہیں وہ ایراز ہیں وہ سسٹمز ہیں وہ اس کے بعد دجال ایزا پرسن آئے گا تو یعنی کہ جو پہلا دن ہے یومن کا سنام یعنی ایک سال کی طرح جو دن ہوگا اگر آپ جیو پولیٹیکل ایونٹس کے اوپر غور کریں تو آپ کو یہ چیز بالکل کلیر ہو جاتی ہے کہ جو بریٹش ایمپائر دنیا کے اوپر راج کرتا رہا ہے اس نے اس طرح کی چیزیں کی ہیں کہ نعوذ باللہ وہ خدای کا دعویٰ تھا آج کے دور میں ریسنٹ ہسٹری میں جو ان کی بات مانتا تھا ان کو وہ مربع دیتے تھے زمینیں دیتے تھے عوضے دیتے تھے جو ان کی بات نہیں مانتا تھا وہاں پر کہت سالی آ جاتی تھی وہاں پر وہ فصلیں بھی نہیں ہونے دیتے تھے ان کا کھانا پانی راشن ہر چیز بند کر دیتے تھے اور جس کو وہ چاہتے تھے امیر کرتے تھے جس کو چاہتے تھے وہ غریب کرتے تھے اور ان کی سلطنت ایسی تھی کہ وہاں پر کبھی سورج ہی غروب نہیں ہوتا تھا پوری زمین کے اوپر یہ تو اللہ تعالیٰ کے شان ہے خدا کی شان ہے کہ پوری زمین کے اوپر اس کی زمین کے اوپر سورج کہیں نہ کہیں ہر وقت رہتا ہے نعوذ باللہ یہ ان کی طرف سے بھی ایک طرح سے خدای کا دعویٰ تھا کہ وہ تھے وہ تاغوت کے پیروکار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے توحید کا اقرار کرنے والے لوگوں کو قتل و غارت کرنے والے لیکن ان کی جو سلطنت تھی اس کے اوپر بھی سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا تو وہ دجال کا پہلا دن ہو سکتا ہے یہ میرا ریسرچ ہے میرا پوائنٹ آف ویو ہے اس سے آپ اگری بھی کر سکتے ہیں اسی طرح جو دوسرا دن ہے یوم ان کا شہر یعنی ایک اور پہلے ایک لانگ ایرا کچھ سو سالوں کے پر مبنی پھر اس کے بعد ایک ریلیٹیولی شارٹر ایرا جو یوم ان کا شہر ایک منت کی طرح یعنی ریلیٹیولی کئی سو سال کے مقابلے میں کئی ڈیکیڈز کے اوپر ہو سکتا ہے وہ سیکنڈ ڈے کیپٹلیزم کا فتنہ ہو سکتا ہے کہ جس دور میں ہر دولت والا ہر پیسے والا وہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے اور غریب کو غریب تر کیا جا رہا ہے اور جو غلامی کی ایک نئی فارم آ گئی ہے جس کے اندر آپ ایمپلائیمنٹ کے بہانے سے خود اپنے آپ کو اپنی روح کو ہر چیز کو بیچ دیتے ہیں کہ اگر آپ کو اس غلامی کی وجہ سے اپنی اس رسک کی فکر کی وجہ سے آپ کو بینک میں نوکری کرنی پڑتی ہے سود دینا پڑتا ہے سود لینا پڑتا ہے شراب بیچنی پڑتی ہے موڈرن کمیونکیشن سسٹمز میس میڈیا ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے اس کے اندر لوگ زنا تک کرتے ہیں ہر گناہ تک سے گزر جاتے ہیں صرف جھوٹا رزق جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ کیپیٹلزم دے گا تو یہ جو کیپیٹلزم ہے یہ نعوذ باللہ خدای کا دعویٰ کر رہا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رزق تمہیں ایسے دھونتا ہے جیسے تمہیں موت دھونتی ہے یعنی کہ جہاں لکھا ہے جتنا لکھا ہے جیسے لکھا ہے آ کے ملے گا چاہے تم اس کی طرف جاؤ یا نہ جاؤ ٹھیک ہے تو یہ جو کیپیٹلزم ہے یعنی کہ جو بریٹش ایمپائر کے ختم ہونے کے بعد کیپیٹلزم نے دنیا کو ٹیک آور کیا ہوئے یہ دجال کا دجالک سسٹم کا سیکنڈ ڈے ہے پوسیبلی تھرڈ ڈے جو ہے یہ ٹکنالوجیکل ریولوشن ہے آپ بیڈروم میں سوے ہوں آپ کا موبائل فون آپ کو دیکھ رہے آپ اپنے بیوی کے ساتھ مباشرت کریں ہم بستری کریں آپ کا موبائل فون کمرے میں پڑا ہوتا ہے اگلے دن آپ کو سیکس سے ریلیٹیڈ ایڈ آ جاتے ہیں نعوذب اللہ منزالک آپ آپس میں گفتگو کریں بات کریں آپ کا موبائل فون آپ کی ٹکنالوجی آپ کے سمارٹ فون سی سی ٹی وی کیمراز آپ کو ٹریک کریں نعوذب اللہ منزالک کہ آپ کو ایسے دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوچر پریڈکٹ کر سکتے ہیں آپ کا پاس جانتے ہیں آپ کا پریزنٹ جانتے ہیں آپ کے گھر والے آپ کے بیوی آپ کو اتنا نہیں جانتی جتنا سوشل میڈیا اور یہ ٹکنالوجی کل سسٹمز آپ کو جانتے ہیں یہ دجال کا پوسیبلی تھرڈے ہے اس کو آپ ساتھ پر ملا لیں کہ دنیا میں جو یہودی پاور میں آ رہے ہیں جدائک پیکس جدائکہ یہ اس کی کمبینیشن یہ دجال کا پوسیبلی تھرڈے ہے اگین میں یہی کہوں گا کہ آپ اسے اگری بھی کر سکتے یا ڈیس اگری بھی کر سکتے یہ میرا اپنا پوئنٹ آ ویو ہے تو یہ تین دن ہو گئے دجالک سسٹمز کے اس کے بعد دجال ایزا پرسن آنا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَائِرُ وَاِيَامِهِ كَاِيَامِكُمْ کہ جو دجال کے باقی دن ہوں گے وہ تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں نماز کیسے پڑھیں گے یہ جو لمبے دن ہیں ان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ سال میں پانچ ہی نمازیں پڑھنی ہیں بلکہ تم عام دنوں کا حساب لگا کر اس کے حساب سے نمازیں پڑھا کرو گے یعنی کہ نماز عام دنوں کی طرح ہی پڑھنی ہے پہلے کچھ دن سسٹمز ہو گئے اور بعد میں عام دنوں کی طرح ہی ہوں گے تو جو بعد میں عام دنوں کی طرح ہوں گے بیسیکلی اس میں دجال ایزا پرسن آئے گا وہ خود نکل آئے گا سامنے اور خدای کا دعویٰ کرے گا تو وہ جو دجال ایزا پرسن آنا ہے اس کی کیلکولیشن میری اس سٹیڈی اور ریسرچ کے مطابق وہ بنتی ہے دوہزار چونتیس باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے میرے کہنے سے دجال کے آنے کا ٹائمز آیا نہیں ہو جاتا کہہ ہی نہیں ہو جاتا نہ ہی کسی اور کے باقی حقیقت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جب ایکچول ایونٹس ہوں گے تب ہی پتا چلے گا کیا حق تھا کیا باطل تھا بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل حق میں سے رکھے اور باطل سے بچائے اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے اللہمارین الحقہ حقا ورزقنا تباعا ورزقنا جتنابا